السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو انٹرسٹنگ ڈور کے ساتھ میں ہوں سید عبداللہ شک پیارے دوستو آج میں آپ کو نتیہ گلی کی گیارہ خوبصورت جگہ کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت مشہور ہے پیارے دوستو نتیہ گلی بھی مری کی طرح خوبصورت اور پرسکون ہے اور نتیہ گلی کی ٹیمپریچر مری سے کم ہوتی ہے اور یہ تمام گلیات کے درمیان واقع ہے اور ایپٹ آباد کے زلہ میں شامل ہے اور نتیہ گلی ایپٹ آباد اور مری سے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر نملی میرا وارٹر فال نتیہ گلی بازار سے توڑے فاصلے پر ہے بیس پچیس منٹ کے فاصلے پر بہت خوبصورت جگہ ہے یہ دراصل ایک گاؤں کا نام ہے نملی میرا اس میں دو قدرتی ابشار ہے جو بہت خوبصورت ہے اور اس ابشار کو نملی میرا وارٹر فال کہتے ہیں اور اس وارٹر فال میں زیادہ ٹوارس گرمیوں میں آتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں یہ وارٹر فال بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہے یہ بات دوسری نمبر پر میتیو چرچ جو کہ بہت پرانا چرچ ہے یہ چرچ بریٹش دور میں انیس سو چودہ میں بناتا اور یہ چرچ ایک مسلمان فیملی کے انڈر ہے وہ اس کی دیکھ بال کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ چرچ لگنی سے بنا ہوا ہے اس کے بعد تیسری نمبر پر نتیا گلی پارک یہ بہت خوبصورت پارک ہے یہ بالکل چرچ کے سامنے ہے ایک چوٹا سا پارک ہے اس پارک کو میتیو پارک بھی کہا جاتا ہے اس پارک میں بچوں کیلئے جولے رکھی ہوئی ہے اور مختلف چیزیں اس پارک میں موجود ہیں اس کے بعد چار نمبر پر لالازار وائڈ لائف پارک یہ پارک بہت خوبصورت اور بہت مشہور ہے اس پارک سے آپ مشک پوری ٹاپ کی طرح بھی جاتے ہیں اگر آپ نتیا گلی آنا چاہتے ہو تو لالازار وائڈ لائف پارک ضرور ویسٹ کریں اس کے بعد پانچ نمبر پر سمندر کٹا لیک یہ ایک چوٹی سی لیک ہے لیکن یہ بہت خوبصورت اور بہت مشہور ہے سمندر کٹا لیک جانے کیلئے دو راستے ہیں اگر آپ اپٹاباد سے آنا چاہتے ہو تو یہ 33 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اگر آپ مری سے آنا چاہتے ہو تو یہ 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اگر آپ اپٹاباد سے آتے ہو تو یہ بڑا گلی کے احتیاطام پر آتا ہے اور اگر آپ مری سے آنا چاہتے ہو تو یہ بڑا گلی کے سٹارٹ میں آتا ہے اس کے بعد چھے نمبر پر گرین سپورٹ یعنی پی ایف بیس کالا باغ یہ ایک بہترین جگہ ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے کافی زیادہ ٹوارس یہاں پر آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بچوں کے لیے جولیر کے ہوئے ہیں اور مختلف چیزیں یہاں پر موجود ہیں اگر آپ نتیہ گلی آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ضرور وزٹ کریں اس کے بعد ست نمبر پر پلازا پارک یہ پارک ایک خوبصورت پارک ہے نتیہ گلی میں جہاں پر چرچ ہے وہاں سے آپ پلازا پارک کی طرف جائیں گے اور یہ بچوں کیلئے ایک بہترین پارک ہے اور یہاں سے آپ کو خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد آٹھ نمبر پر زلفی اپشار یہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں پر آپ کو سٹپ بے سٹپ اپشار نظر آئیں گے زلفی اپشار اور نملی میرا وارٹر فال کی درمیان چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے یعنی پندرہ منٹ میں آپ پہن جائیں گے اس کے بعد نو نمبر پر وارٹر ٹینگ یہ نتیہ گلی میں اور دنگا گلی میں پانی سیپلائی کیلئے کام آتا ہے اس میں تیس لاگ گیلن پانی کی کیپیسٹی ہے اور اس کے علاوہ اٹارہ چشموں کا پانی اس میں سٹور ہوتا ہے اس کے بعد دس نمبر پر مشک پوری ٹاپ یہ گلیات کی دوسری بڑی چوٹی ہے اور ستہ سمندر سے اس کی انچائی نو ہزار دو سو فٹ بلندی پر ہوا گیا ہے مشک پوری ٹاپ کے دو راستے ہیں آیوبیا کی طرف سے اور نتیہ گلی کی طرف سے اور اس کے بعد گیارہ نمبر پر میران جانی ٹاپ گلیات کی سب سے بڑی چوٹی اور ستہ سمندر سے نو ہزار آٹھ سو سولہ فٹ بلندی پر ہے یہ بہت خوبصورت چوٹی ہے یہ نملی میرا واتر فال کے ساتھ ہے اور اس کا ہائیکنگ ٹریک چار پانچ کلومیٹر ہے یعنی یہ آپ تین چار گھنٹوں میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو ننگا پربت کے برف پوش پہاڑ نظر آئیں گے تو یہ تھی آج کی گیارہ خوبصورت جگہ نتیہ گلی کے جب بھی آپ نتیہ گلی کے وزٹ کریں گے تو ان جگہوں پر آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور سبسکرائب کرو تاکہ آپ کو آنے والا نوٹیفکیشن جلدی مل سکے بہت شکریہ خدا حافظ